بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زیادحق اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میکس میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمر ریاض چینہ پاکستان والی بال کے جانے مانے پلئر پاکستان نیشنل ٹیم کے فیزیکل ٹرینر پاکستان انڈر ٹونڈی ون کے ساتھ واف ایکسٹری میں اس وقت کام کر رہے ہیں پاکستان وابڑا کی طرف سے یہ کھیلتے ہیں اور پنجاب یونیورسٹری میں ایزے لیکچر بھی کام کر رہے ہیں وہاں پر کوچنگ بھی کرتے ہیں اور طرف تو جتنا بھی کروایا جائے کام ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں والیکم اسلام آپ کیسے ہیں بھائی سب سے پہلے سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے والی بال کھیلنا کب سٹارٹ کیا کیسے آپ کو شوق پیدا ہوا اس کا سر والی بال تو بیسیکلی آپ کو پتا ہے شکرگر میں ہر جگہ ہی ہے ہر گاؤں میں ہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ اسی طرح ہمارے گاؤں میں والی بال کے نیٹ لگے ہوئے تھے تو یہ سکول لیول سے ہی بلکہ ایٹ نائن کلاس ہی ہم نے شروع کیا اور اس کے بعد سکول پھر کالیج پھر یونیورسٹی لیکن بیسیکلی جو میرا پاکستان کا پہلا جنئر کیم تھا وہ ٹو تھوزن ٹویلم میں تھا جو لاہور میں اور پھر اسلامباد میں رہا اور اس میں ہمارے جتنے بھی ابھی پلیئرز کھیر رہے ہیں وہ سارے اسی کیم سے ہی نکلے تھے اور اگر بیسیکلی میں کہوں تو میرا جو اس مطلب والی بال میں انیشل سٹیج پہ جس نے ساتھ دیا وہ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور میرے بڑے اچھے وہ کیا کہتے ہیں گائیڈنر بھی ہیں اویس بھئی ان کا نام ہے اور انہوں نے بڑی میند کی ہے میرے اوپر تو انشاءاللہ بس ابھی وہ ساتھ ہی ہیں کچھ گیمز جو ہیں وہ سیزنل ہوتی ہیں یعنی کہ کچھ گیمز جو ہیں وہ سردی زیادہ آ جاتی یا رک جاتی ہیں کیا والی بال بارہ ماہ کھیلے جانے والی گیم ہے جی والی بال بارہ مہینے ہی چلتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں رمضان میں بھی یہ نائٹ میں اس کے کافے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح سردیوں میں ابھی ایک دیسنٹلی دو ٹورنمنٹ ہمارے شکرگڑ میں میں ہوئے بہت بڑے ٹورنمنٹ تو یہ بارہ مہینے والی بال کھیلی جاتی ہے کیونکہ پلیئرز جو ہیں وہ سپیر ہوتے ہیں ڈیوٹی سے اس وجہ سے انہیں ٹورنمنٹ بھی ملتے رہتے ہیں اور والی بال تو گاؤں میں ڈیلی بیسیز پہ ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ بارہ مہینے کھیلنے والی گیم ہے والی بال انڈور گیم ہے یا آؤٹڈور گیم ہے سر بیسیکلی تو یہ ہے انڈور گیم لیکن اس کی بہت ساری اقسام بھی ہے جیسے کہ بیچ والی بال ہے وہ انڈور نہیں ہوتی اس طرح ہمارا جو لوکل لیول ہے جو کلچرل ہماری گیمیں ہوتی ہیں وہ آؤٹڈور ہی ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنے فیسیلیٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس اتنے انڈور کوٹ نہیں ہے جیسے ہمارے شکڑگڑ میں دیکھا جائے تو انڈور کوٹ نہیں ہے ہمارے پاس ناروال میں بنا ہوئے اور وہ ہمارے لیے استعمال نہیں ہے تو یہ اس وجہ سے تو جو انٹرنیشنل لیول ہے اس کا جو پوری دنیا میں کھیلی جاتی وہ تو انڈور کھیلی جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں انڈیا میں یہ انڈونیشیا یہ ملیشیا یہاں پہ یہ آؤٹڈور بھی کھیلی جاتی ہے انڈور بھی کھیلی جاتی ہے سپورٹس مین میں کیا کیا خوبی ہونے چاہیے سپورٹس مین میں میرے خیال میں بہت ساری خوبی ہونے چاہیے ایک تو وہ سب سے پہلے تو وہ ایک اچھا انسان ہونا چاہیے پلیئر تو بات کی بات ہے وہ پانچ وقت کا نمازی بھی ہو اس میں ڈسیپلن ہو پیشنس ہو اس کے علاوہ اس میں معاشرے میں لوگوں کو گائیڈ لائن دینے والا ہو اور اس میں ہر پوزیٹیو وہ خوبی ہو جسے وہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ ایک اچھا انسان ہونا ہے وہ اس کے لیے رول موڈل ہو سپورٹس مین رول موڈل ہوتا ہے سکول کالج اور نرسریہ ٹریننگ کیمپس ان کا کیا رول ہوتا ہے سپورٹس مین کی جنگی میں سر جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تو خیر سکول لیول اور کارج لیول پہ والی بال پہ بلکل کام نہیں ہو رہا ہمارا گراس رول لیول بلکل زیرو پہ ہے اسی کی وجہ سے ہمارے پلیئر کم آ رہے ہیں ہمارے پنجاب میں اگر دیکھیں تو بہت کم پلیئر آ رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو سکول لیول پہ کام کرنا ہوگا پھر کالج لیول پہ کام کرنا ہوگا اچھا اب ان کا رول اب ان کا رول یہ ہی ہے کہ آپ دیکھیں اگر ایک بچے کی بیسک نہیں بنتی ہے میں اس کے وہ سکول سے یا کالج سے سیکھ کے وہ بغیر سیکھ کے دیکٹ اکیڈمی میں آتا ہے تو وہ اس طرح اس کی بیسک سٹرانگ نہیں ہوتی جس طرح ایک سکول اور کالج کے بچے کی ہوگی اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے گراس رول لیول پہ کام کرنا ہوگا گراس رول لیول کیا ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی بیسک پہ کام کروائیں پھر انہیں سکول میں ٹریننگ دی جائے کالج میں ٹریننگ دی جائے اس طرح پھر اکیڈمیو میں ٹریننگ دی جائے تاں کہ وہ کل کوئی نیشنل پلیئر جب ہوں تو ان کی بیسک باسٹ ہوں گو سر نئے ٹیلنٹ کو اوپر لانے کے لیے کیا اللہ عمل ہونا چاہیے سر نئے ٹیلنٹ کو تو اوپر لانے کے لیے پہلے تو یہی اللہ عمل جیسے میں نے پچھلے کوئیسن میں آپ کو کہا تھا کہ آپ کو گراسروڈ لیول پہ کام کرنا ہوگا اچھا بیسکلی گراسروڈ لیول کیا ہے گراسروڈ لیول ہمارا یہ ہے کہ ایک بچہ ہمارا نو سال کی عمر میں والی بال کھیلنا شروع کرتا ہے ایک بچہ ہمارا پندرہ سال کی عمر میں والی بال کھیلنا شروع کرتا ہے دونوں میں فرق ہے کیونکہ جو نو سال کے بچے میں سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ پندرہ سال کے بچے میں صلاحیت نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم چھوٹی ایج میں اگر ہمیں والی بول کو لے کے جانا ہے ہمیں والی بول کو شاک ہے ہم کسی دیکھ رہے ہیں کہ اس پلیئر کی ہائٹ زیادہ ہو جائے گی یا اس پلیئر کی فلیکسیبیلٹی سٹینٹ بہت اچھی ہے تو ہم اسے والی بول پہ لگائیں گے اس وجہ سے ہمیں پہلے چھوٹی ایج سے کام کرنا شروع ہوں گے انڈر فورٹین ٹورنمنٹ کروانے ہوں گے انڈر ٹویلیو ٹورنمنٹ کروانے ہوں گے انڈر سکسٹین ٹورنمنٹ کروانے ہوں گے جتنا ہم ٹورنمنٹ کروائیں گے جتنے نمبر آف کمپیٹیشن ان بچوں کو ملیں گے اتنا ہی ہمارا ینگ ٹیلنٹ اوپر آئے گا والی بول کے لیے سر پاکستان ٹیم جو ہے والی بول کی گر اس کی بات کی جائے دیکھا جائے تو صرف پنجاب یا KPK کے جو پلئیرز ہیں وہ نظر آتے ہیں کھیلتے ہوئے کیا سندھ اور بلوچستان ہمارا دوسرا صوب ہے اس میں والی بال نہیں ہے اس میں پلئیرز نہیں ہے سر پنجاب اور KPK اس وجہ سے کیونکہ اس کے بہت سارے پلئیرز ڈپارڈمنٹ میں ہیں ان کے بہت سارے پلئیرز آپ کو اوپن میچز میں نظر آتے ہیں ٹورنمنٹ میں نظر آتے ہیں بیسیکلی والی بول تو بلوچستان میں بھی ہے فٹا میں بھی ہے سندھ میں بھی ہے بایان ہے وہ اس حوالے سے کام نہیں کر رہے ہیں کیا یہ جو ہماری فیڈریشنز ہیں سندھ ولوچستان پنجاب کے پی کے ان کا اپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے نہیں نہیں کالبریشن ہے ان کی اپس میں یہ یہ ٹچ ہیں اور جتنے بھی ادھے کے اگر پنجاب میں کوئی ٹورنمنٹ ہوتا ہے تو یہ جو فیڈریشن کا لیٹر نکلتا ہے وہ ساری جو یہ پروینس اسوسییشن ہے ان کو لیٹر جاتا ہے یہ میل جاتی ہے تو یہ اب جب میل جاتی ہے تو پھر اسوسیشن کا کام ہے کہ وہ ٹیم بنا کے لے کریں اس کے لیے تیاری کریں پروپر وہاں پہ نیٹ لگائیں زیادہ کروڈ کٹھا کریں زیادہ پلیئرز کو انگیج کریں کیونکہ جہاں پہ نیٹ لگیں گے وہاں پہ والی بول ہوگا آپ کے پی کے اور پنجاب میں وہاں زیادہ نیٹ لگتے ہیں یہاں پہ والی بول بھی ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب آپ کہیں کہ ہمارے صرف دو صوبوں میں والی بول ہے باقی صوبوں میں نہیں ہے تو والی بول ہر جگہ ہی ہے ہر جگہ کھیلا جاتا ہے لیکن بیسیکلی وہاں پہ چھپا ہوا ہے والی بول پہلے بہت سے ڈپارپنٹل ٹیمز ہوتی تھی جیسے پی او ایف ریلوے سٹیل میل پولیس نیشنل بینک پاکستان اب یہ نظر نہیں آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے ایک تو ہمارا دیکھیں سٹیل میل کی ٹیم بہت اچھی ہوتی تھی تو ہماری نیشنل بینک اور یہ ساری ٹیم میں ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا کیونکہ ہمارا مسئلہ ہماری ٹیم کی رینکنگ تھی کیونکہ جب ہماری رینکنگ بہتر ہوگی تو پھر دوسرے ڈپارٹمنٹ سپانسر بھی آئیں گے تو بیسیکلی پرابلم ہاری یہ ہے کہ ایک تو ہماری یہ ڈپارٹمنٹ ختم ہوگے کیونکہ ان کے پاس جو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اب سٹیل میل تھی وہ بالکل کریش ہوگی وہ اس میں وہ تو خود سٹینڈ نہیں ہو سکی تو ٹیم کیسے سٹینڈ کرے گی تو بیسیکلی ابھی جو کرنٹ ہے وہ تو الحمدللہ one of the best department پاکستان واربڈہ ہے ہر پلیئر کی چوائس ہے پاکستان واربڈہ میں جائے لیکن اس کے بعد نیوی ہے ائر فورس ہے پاکستان آرمی ہمارا بڑا اچھا department ہے آپ دیکھیں وہاں سے بڑے ویل وہاں سے ہمارے پلیئر نکلے ہیں پاکستان نیوی میں ائر فورس میں ہر دیپارٹمنٹ میں اچھے پلیئر ہیں دیپارٹمنٹ جو ہیں ان کے ٹرائل کپ ہوتے ہیں اور نیا جو لڑکا ہے وہ کیسے اس میں سلیکٹ ہو سکتا ہے کیسے جا سکتا ہے اس کے لیے عمر کیا لیمٹ ہوتی ہے ہائٹ کتنی چاہیے لیبرو سمیشر وغیرہ کے لیے سیم ہائٹ چاہیے کیا اس میں آپ بھی پتا سکتے ہیں سر فورس میں تو ایج ایک لیمٹ ہے کہ وہ آپ کو ٹونٹی ٹو یا ٹونٹی تھری سے لیٹ نہیں لیتے کیونکہ آپ دیکھیں جو بھی دیپارٹمنٹ پلیئر کو سپیر رکھتا ہے یا پلیئر ایز ای پلیئر لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے جی کہ ہمارے پاس یہ سات آٹھ سال کھیل لے تو اس وجہ سے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس لڑکا سترہ آٹھ آرہ سال کا آئے لیکن اس طرح وابڈا میں وابڈا میں بھی یہی ہے وابڈا کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ینگ سے ینگ پلیئر لیں تاں کہ وہ ٹریننگ کر کے کہا کہ آپ کا کوششن کیا تھا سر جو دیپارٹمنٹ میں جو نیا لڑکا وہ کیسے آسکتا ہے آہا جی اچھا اب نیا لڑکا کیسے آسکتا ہے نیا لڑکا ایسے آسکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو کوچیز ہیں جو ہمارے سینئر پلیئر ہیں وہ ہر ٹائم اچھے پلیئر کی تلاش میں ہوتے ہیں جیسے بھی وابڈا کی چھے یونٹس ہیں تو وہ ہر یونٹ کا پلیئر ڈیفرنٹ سٹی سے ہیں ایریا میں کوئی اچھا پلیئر ہے تو میں کوشش کروں گا یہ میری یونٹ میں چلا جائے اور میں اسے لے کے چلا جاؤں تو پھر اس کو بقاعدہ لے کے جاتے ہیں اس کے پھر فائل سممٹ ہوتی ہے اس کے ٹرائل ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیس میں لیبرو سمیشر سیٹر بغیرہ کے لیے سیم ہائٹ یا ڈیفرنٹ نہیں اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ والی بول میں میکسیمم تو لیبرو کو نکال کے جو ہائٹ ہے کیونکہ سپائکر کی وہ چھے چار چھے پانچ ہونی چاہیے جو سیٹر ہے اس کی میکسیمم منیمم سکس ہونی چاہیے کیونکہ سکس سے نیچے اس نے بلوک کرنا ہوتا ہے جو انچے والا سمیشر ہے اس کی بھی چھے دو چھے تین ہائٹ ہونی چاہیے ٹرینر اور کوچ وہ کھلوڑیوں کی پرفارمس جو اس میں کیا رولت آ کر سکتے ہیں ٹرینر اور کوچ کا بہت سارا اس کے ساتھ پلیئرز کے ساتھ کالبریشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پلیئر کا بلوک ویک ہے تو اس کا کوچ اسے بلوک کے ٹریننگ کرواتا ہے اچھا ٹرینر اس کا کیا کرتا ہے اس کی فٹنس اگر ویک ہے اس کی سٹینٹ ویک ہے اس کی فلیکسیبیلیٹی اس کا بیلنس کچھ بھی ویک ہے تو وہ ٹرینر جو فٹنس ٹرینر ہے وہ اس کی فٹنس پہ ہی کام کرے گا جو آپ کا کوچ ہے وہ اوورال آپ کی سکل پہ کام کرتا ہے تو یہ دو ڈیفرینٹ آپ کے شعبے ہیں ایک فٹنس ٹرینر اور ایک یہ کوچ اور اسی طرح اگر آپ باہر کی کنٹریز میں دیکھیں تو ہر کوچ اپنی اپنی ڈیوٹی کرتا ہے ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے آپ کا ٹرینر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے انیلائزر جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے ہیڈ کوچ ساری چیزوں کو منیٹر کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں یہاں ایسا کلچر نہیں ہے تو ہمارے ہاں یہاں ایک بندہ ہی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے نیگٹیو اثرات آتے ہیں ٹیم پہ پاکستان اڈر سیونٹین ٹونٹی ٹونٹی وان ٹونٹی تھری میں جو ہے وہ سلیکشن کیسے ہوتی ہے اس کے ٹرائل کیسے ہوتے ہیں اس کی ایج ہوتی ہے جیسے ابھی انڈر ٹونٹی وان کیمپ لگا تھا تو ہر جہاں پہ اچھا والی بول ہوتا ہے جیسے شکڑ گھڑ ہے جیسے سیالکوٹ ہے سائی وال ہے کے پی کے ہے تو ہر ہر اپنی جو ڈویزن ہے اس نے اپنے ٹرائل کروائے اب ان ٹرائل کروانے کے بعد پھر ایک یہ کیمپ کے جانے کے لیے وہاں پہ ٹرائل ہوئے تین دن وہاں فیکٹری میں ٹرائل ہوئے بڑے صاف شفاف ٹرائل ہوئے وہاں پہ تو وہاں پہ ٹرائل ہوئے تین دن پھر جو اچھے لڑکے ہوتے ہیں ان کو وہ رکھے کوئی بھی لڑکا جا کے ٹرائل دے سکتا ہے کوئی بھی لڑکا ٹرائل دے سکتا ہے جس کی ایج انڈر سیونٹین کے ٹرائل ہو رہے ہیں تو وہ بلو انڈر سیونٹین ہو پھر وہ ٹرائل دے سکتا جا کے مجودہ پاکستان والی بال کے چیئرمن کون ہے اور ان کا کیا رول ہے والی بال مجودہ جو ہمارے چیئرمن چوری محمی یکوب صاحب ہیں رٹائیڈ آئی جی ان کا بڑا اچھا رول ہے والی بال کے ساتھ وہ منسلک ہیں کافی دیر سے وہ منسلک ہیں والی بال کے ساتھ اور وہ والی بال کے لیے وہ کام کر رہے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں اور ان کا بڑا انٹرسٹ ہے کہ ہمارا والی بال کا لیول اوپر جائے وہ نئی سے نئی چیز کرتے رہتے ہیں جس سے ہمارا والی بال بہتر ہو ان کے ساتھ جو فیڈریشن کے ساتھ دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اگر چوری ممی حکوب صاحب کی طرح کام کریں گے تو ہمارا والی بال بہت اوپر جا سکتا ہے تقریباً دو سو سے زائد ممالک میں جو ہے نا والی بال کھیلا جا رہا ہے ایشیا میں بھی کافی زیادہ والی بال کھیلا جا رہا ہے لیکن پاکستان اس وقت میرا خلاف فورٹی سکس نمبر پہ ہے اور ایران ساتویں نمبر پہ ہے تو پاکستان فورٹی سکس میں ہے اس کی کیا وجہ اتنا پیچھے کیوں باکستان دیکھیں اس ٹائم تو جو فیڈریشنز ہیں وہ ٹو فورٹین تک چلی گئی ہیں والی بال کی بہت زیادہ فیڈریشنز ہیں سب سے زیادہ فیڈریشن والی بال کی ہیں اس کے بعد باسکٹ بال کی ہیں تو فوٹبال بھی ہے یہ تین میجر ہماری بہت زیادہ فیڈریشنز ہیں اس میں پوری آور آور دی ورڈ تو باقی جو ہماری پوزیشن ہے ہماری پوزیشن اس وجہ سے کہ میں پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ ہمیں فسیلیٹیٹ کیا جائے پلیئروں کو فسیلیٹیٹ اگر ہمیں ہمیں انٹرنیشنل کمپیٹیشن کھیلنا تو ہمیں انٹرنیشنل کمپیٹیشن کی تیاری کرنی ہو انٹرنیشنل کمپیٹیشن کھیلنے کے لیے ہم ایک ویلیج یا ڈویزن کی تیاری نہیں کریں گے اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ڈویزن کی ٹورنمیٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو ہم نیشنل لیول کی تیاری کریں گے جب ہم نیشنل لیول کا کمپیٹیشن کھیلنے جاتے تو ہم انٹرنیشنل لیول کی تیاری کریں گے اگر ہم انٹرنیشنل کمپیٹیشن پر جا رہے ہیں ایشیا چیمپنشنپ پر جا رہے ہیں تو ہمیں ورڈ چیمپنشنپ کی تیاری کرنا پڑے گی تو ہمیں بیسیکلی ہمارے پاس تو ہمارے پاس سسٹیم پاکستان والیبال فیڈریشن کا کوئی انڈور کمپلیکس ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں دوسرے ملکوں میں ایک والی بال کا اپنے ان کے کوٹ ہیں ان کی ٹرینی کا ٹائم ہے ان کے سیٹ اپ ہیں ان کی ساری ڈائٹ ہے ان کی جو رہنے سینے کا سٹائل ہے ان کے فزیشن ہے ان کے ڈیلی بیسیز پر آئیس بات ہر چیزیں ان کے چیک اپ ہوتا ہے تو اگر ہم میں بھی پاکسان پلیئر میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے ہائٹ ہے فورس ہے طاقت ہے ہر چیز ہے لیکن بیسیلی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس فسیلیٹیشن نہیں ہے جب تک فسیلیٹیٹ نہیں کریں گے گورنمنٹ فسیلیٹیٹ نہیں کرتی اس میں والی بول اہدہ دران کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ان کو جو دیا جاتا ہے وہ اسی میں سے وہ ٹیموں کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو اگر گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے تو ہمارا والی بول ایشیا میں ٹاپ پہ جا سکتا ہے جب ہم ایشیا میں ٹاپ میں جائیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہم انٹرنیشنل لیول ورڈ لیول پہ بھی ہم جا سکتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ لیگز کھیلنے والا کھلاری کون سے ہے؟ ابھی تک تو پاکستان والی بول میں لیگ کھیلنے والا وہ ایک ہی پلیئر ہے وہ عرفانواز صاحب ہے وہ وابڈا کے اس طرح کرنٹ مینجر بھی ہیں اور انہوں نے میرا خواہد تیرہ سے چودہ سال انہوں نے احران میں سرف کیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہ پاکستان کے پہلے سیٹر تھے پہلے اور ابھی تک جو چر رہا ہے وہ ایک ہی بندہ سیٹر تھا جس بندے نے لیگ کھیلیا ایران میں تو وہ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ پہلے ہی ٹور پہ گیا اور پہلے ٹور پہ ان کی لیگ جو ہے وہ انہیں کانٹیکٹ کیا گیا اور اس کے بعد وہ تیرہ چودہ سال ایران میں لیگ کھیلتے رہے ہیں اور ابھی بھی اگر آپ ایران میں ہماری جو ٹیم میں جاتی ہیں پاکستان کی تو وہ ٹیم سے آکے پوچھتے ہیں کہ یار وہ عرفان نواز صاحب کہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا ٹائم وہاں پہ گزارا ہے وہ ون اف تی بیس سیٹر تھے یہاں پہ پاکستان میں اور میرے خیال ان کے بعد کوئی ایسا سیٹر نہیں آیا جس پہ ہم ریلائے کر سکتے ہیں نیشنلٹی سوشل میڈیا اور سپانسر جو ہے اس کا کیا رول ہوتے ہیں سوشل میڈیا اور سپانسر اس کا بڑا اچھا رول ہے اس میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ ہیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کام کر رہے ہیں والی بول کے لیے اور ولنٹیر آپ کام کر رہے ہیں دیکھیں آپ پنجاب ایکس کے نام سے کام کرتے ہیں تو ہمارے جو بہت سارے فورن کے لوگ ہیں وہ جو وہاں پہ بیٹھ کے میچیز انجوائے کرتے ہیں وہ آپ کی وجہ سے اس کے علاوہ اگر کوئی یہاں پہ شکڑ گڑھائی ہیں سیال کورٹ ہے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی آپ کے چینل سے میں آئی دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے اس میں انہیں پتہ چلتا ہے کون پلیئر کیا پرفارم کر رہے ہیں اس کی پرفارمس لیول چیک کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پھر وہ پلیئر کھیلتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں سپانسر ہماری جیسے 2018 میں بڑی اچھی نیشنل ہوئی وہ بڑی کلاس کی انٹرنیشنل لیول کی جو انتظامات کیے گئے سپانسر ہوگا سپانسر کا فائدہ فیڈریشنز کو ہوگا جہاں پہ پلیئرز کو پانچ ہزار ملتے ہیں پلیئرز کو دو لاکھ ملیں گے تو وہ زیادہ محنت کرے گا اسی وجہ سے ہم اس بارے میں سارے متفق ہیں کہ لیگ ہونی چاہیے لیگ ہونے سے کیا ہوگا ہمارے پلیئرز کو نمبرہ مچی زیادہ ملیں گے ہمارے پلیئرز کو پیسہ ملے گا ہمارے پلیئرز کا فائدہ ہوگا اور جب پلیئرز کا فائدہ ہوگا پلیئرز زیادہ اچھا کھلے گا زیادہ ٹائم کھلے گا زیادہ عرصے کے لیے کھلے گا اس وجہ سے سپانسر اور سوشل میڈیا کا ایک اہم رول ہے ایک کسی بھی گیم میں بہت شکریہ سار آپ تمام دوستوں کو انٹرویو کی سیریل کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے پنجاب میکس کا ساتھ دیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل پنجاب میکس کو سبسکرائب کیجئے